جو اپنے پسندیدہ کم سے کم سیاستدانوں کے اوپر تو بات سننے کا حوصلہ رکھا کرو اگر اپنی نہیں سن سکتے آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں اچھا دیکھو آپ کی جب باجوا صاحب نے کام کیے جس کے اندر پاکستان کی بہتری کے اندر فوج نے معاونت کی تو عمران خان نے اور ہم نے اس کی تعریف کی ہم وہ تعریف آج بھی کرتے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں کرونا کی میری ذمہ داری تھی میں لیڈ کر رہا تھا فوج کی پوری برپور مدد حاصل تھی میں نے آج بھی آپ کو کہا کہ آج بھی اس حکومت کے ہوتے ہوئے امپورٹڈ حکومت ہوتے ہوئے ایک ریجیم چینج کی سادش کی تحت آئی بھی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی اگر فوج کوئی معاونت کرتی ہے جس سے پاکستان کی بہتری ہوتی ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی اطراز نہیں ہے جب آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے تو صرف یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم سچ کو سچ اور خراب جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں جب انہوں نے غلط کام کیا یہ آپ کی غلط فہمی ہے میرے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آرمی چیف نہیں رہے تو اس کے بعد بات کی عمران خان نے پھر اس کا مطلب آپ آٹھ مہینے پاکستان میں نہیں تھے پھر میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں آپ آٹھ مہینے پاکستان میں نہیں تھے اگر آپ کے خیال میں عمران خان نے اس کے بعد بات کی دیکھیں یہ بات جو ہے وہ پہلے ہو چکی ہے وہ چاہے دن میں میٹنگ ہو یہ شام کو میٹنگ ہو اگر وہ ہمیں کو یہ بتا دیں کہ سوائے اس کے کہ ہم نے کہا کہ الیکشن پاکستان کا ایک نیا ہونا چاہیے کوئی چیز مانگی ہو تو ہمیں بتا دیں اور کیا پاکستان کے اندر الیکشن کرانا غیر جہوری چیز ہے کبھی ہم نے جا کے یہ بلکہ ہم یہ بولتے تھے بھائی آپ یہ کون کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو وزیراعظم بنا دو یہ کون کہتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کو الیکشن جتا دو ہم صرف مطالبہ جمہوریت کا کرتے ہیں اور آپ نے بڑی اہم چیز کی ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا جاتا ہوں جس دن انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ اس کا ذکر کیا تھا انیس سو اکتر کا اور یہ بعد میں جنرل باجوہ نے یہ بھی ذکر کیا اپنی آخری سپیچ کے اندر میں نے اس دن بھی پریس کانفرنس کے اندر کہا تھا کہ اس پوری پریس کانفرنس کے اندر کا سب سے اہم کوئی بات کی تھی نا وہ یہی بات تھی بلکل ٹھیک بات کی تھی ڈی جی آئی ایس آئی نے کہ پاکستان کو انیس سو اکتر یاد رکھنے کی ضرورت ہے لیکن انیس سو اکتر کا سبق کیا تھا میرے بھائی انیس سو اکتر کا سبق یہ تھا کہ جب آپ طاقت کو استعمال کر کے جب جبر سے آپ پاکستان کے عوام کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ طاقت چلے لیکن عوام کا فیصلہ نہ چلے تو پھر ملکی تباہی آتی ہے یہ جو سبق ہے یہ کبھی اس قوم کو بھولنا نہیں چاہیے پاکستان میں جو رجیم چینج کا عمل ہے وہ اسلام آباد کی اچھی کی طرح ہے ہر ادارے میں ابھی پی سی بی میں ایک نئی پوائنٹ منٹ بھی ہے جیئرمن پی سی بی کی عجب سی بی صاحب کی اس پر کومنٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں چینج کو کیسے دیکھتے ہیں پی سی بی کی پیٹری کے لیے کتھرا فائدہ بھی اور اس کی وہ چینج دیکھیں آئی بھی کب ہے کہ جس وقت تی ٹونٹی کے فائنل میں پہنچایا پاکستان کی